جب اس بتائی ہوئی جگہ پہ یہ لشکر پہنچ گیا اور جو ہدایات ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی تھی ان پہ بھی مکمل عمل ہو چکا تو وہ لوگ جو پہلے ہی اس قدر جارحانہ ذہن کے مالک تھے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار کہاں تھے لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی اب یہ حیرتناک اور سوچنے کی بات ہے کہ تین ہزار کا لشکر مسلمانوں کا اور ایک لاکھ کا لشکر سامنے مد مقابل دشمنوں کا تو ان میں کوئی مناسبت کسی بھی طریقے سے نہیں پائی جاتی بہر طور جنگ کا آغاز ہو گیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اور بہت ہی شروع میں وہاں پہ میدانِ کارزار میں شہید ہو گئے اب ان کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق جو علم تھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گیا لیکن بار بار انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ ایک طرف ایک لاکھ دوسری جانب صرف تین ہزار ان کو علم مل گیا اور وہ میدانِ جنگ میں اترے لیکن بہت جلد وہ بھی رتبہِ شہادت کو پہنچ گئے اگرچہ وہ اتنی دلیری سے لڑے کہ ایک مورخ نے یہ لکھا ہے کہ ان کی چھاتی پر برچیوں کے نوے زخم تھے لیکن ان کی کمر پر کوئی بھی زخم نہیں تھا اس بہادری سے لڑتے ہوئے وہ رتبہِ شہادت کو پہنچے اب جیسے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا اس کے این مطابق علم حضرتِ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آیا اور اب وہ کمانڈر بن گئے اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا جو پہلے کمانڈروں کے ساتھ ہوا تھا لہٰذا اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن رواح ان کو وہ میدان میں اترے اور وہ بھی رتبہِ شہادت کو پہنچ گئے ان شہادتوں کے بعد اسلام کی وہ عظیم شخصیت جس کا نام حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے انہوں نے علم سنبھال لیا اور وہ کمانڈر بن گئے وہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے اپنے ذہن میں ایک باقاعدہ حکمتِ عملی بنا کے بیدانِ جنگ میں اترے تھے انہوں نے اپنے لڑائی کے جوہر بھی دکھائے ان کے ہاتھ سے اس جنگ میں آٹھ تلواریں ٹوٹیں لیکن وہ پھر بھی لڑتے رہے اور آخر دم تک انہوں نے یہ اپنی بہادری اور اپنی شجاعت جاری رکھی لیکن وہ چونکہ ماہرِ حکمتِ عملی بھی تھے جنگی لحاظ سے بھی وہ انتہائی تربیتی آفتہ تھے دلیری میں بھی ان کا جواب نہیں تھا ان کو سیف اللہ کہا گیا ہے ان کا لقب یہ تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں لہٰذا انہوں نے اپنی اس حکمتِ عملی پہ عمل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنے قدم بنانے بڑھانے شروع کر دیئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لاکھ کے مقابلے میں تین ہزار کوئی مانے نہیں رکھتے تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی منصوبہ بندی سے آہستہ آہستہ محل کرنے کے د Hochulان پہلے کے بڑی خوبصورتا کہ آہستہ اپنے سے بڑی آہستہ اور آہستہ یہ جوی شریف ملتے ہیں ۔ ملتے ہیں شکریہ